چولیستان کے دل میں واقعہ قلعہ دراوڑ اپنی مثال آپ میں سمائے ہوئے ہیں یہ جنوبی پنجاب کے شہر بہاول پو سے تقریباً سو کلومیٹر دور یہ واقعہ ہے جنوب کی طرف تو یہاں پہ جو دور دراز سے آئے ہوئے جو شہری ہیں یہاں لطف اندوز ہونے کے لئے آتے ہیں تو اس ٹیم جو ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے بھائی آپ بتائیں کہاں سے آئے ہو جی پہلے نمبر تھے اسلام علیکم تمام دوستانوں میں سائی والدینال میرا تعلق ہے سائی وال منٹ کمری اڈا یوسف والا ایٹی فور فائی وال پندہ دا نا ہے اتھو میں آیاں تھے میں نا ایک میرے دوست نے ملک اجمل صاحب باول پور دینال نا تعلق ہے انہوں نے میں نوں دسیا کے قلعہ دراوڑ بڑا خوبصورت قلعہ ہے تو اسے تشریف لے ہو جناب میں اتھوئے تھے پہنچے ہاں جو دو میں قلعے تھے پہنچے ہاں نا قلعہ واقعہ ہی خوبصورت ہے لیکن اگر حکومت دی تھوڑی جی توجہ اس پاسے ہو جائے تو اس قلعے نا مزید خوبصورت کیتا جا سکتا ہے چولستان دا علاقہ اتنے کھلے رکبے نے کہ پورا پاکستان میں اگر ایدی گندم کھاوے تو مکہ ناڑی گل کوئی نہیں صرف وجہ کی کہ پانی کوئی نہیں اور حکومت نا چاہیتا ہے کہ جناب قلعہ دراوڑ دی طرف بھی تو چولستان دی طرف خصوصی توجہ دے تاکہ اتنے جنے بشندے نے او جناب خوشحال ہو سکنے آپ قلعہ دراوڑ کی خستہ حالی کو دیکھ کے کوئی اچھا سا شیئر سنا دیں جی کھنراد نقشہ ہو گئے ہیں مصبت امکان دا کی بنسین ڈاکو پر دا کی بنسین میرے خزر بیان تو باہر ہے حق دے فرمان دا کی بنسین ہے ملخت راج ہنیرے آندا میرے پاکستان دا کی بنسین غیران دے گھر سادن والے اپنے ساڑ کے رومنگے اپنے ہتھی آسان والے باگ اجار کے رومنگے دوجہاں تے تنقید ہے سوکھی اپنے دامن صاف کرو ملخت دی مٹی چیخ دی پئیے میرے نال انصاف کرو ملخت دی مٹی چیخ دی پئیے میرے نال انصاف کرو اور قائد اعظم نو کوئی جا دس ہو کہ اپنے ملخت دا حال آوکھن ملن وچ مزدوری کر دے نکے نکے بال آوکھن کی اک بال تصور دیتا کی ہویا فی الحال آوکھن جینہ کال اروج سی ڈٹھا اکھی نال زوال آوکھن جینہ کال اروج سی ڈٹھا اکھی نال زوال آوکھن اچھا آخر میں آپ حکومت کو کیا اپیل کریں گے جی حکومت نو میری اپیل ہے کہ حکومت نو چاہید ہے کہ خصوصی توجہ کیلئے دراور دی طرف دے ایک بڑا خوب صورت علاقہ ہے بڑا خوب صورت جنت نظیرے کے ٹکڑا ہے اگر یہ توجہ نہ دیتی گئی مزید اس طریقے دن خستہ حال ہو جی ہو ویسی حکومت نو چاہید ہے کہ چولستان واسطے تکلہ دراور واسطے خصوصی توجہ دے ہوئے یہ میری اپیل ہے کیونکہ میں سائی وال تو غالباً پانچ سو کلومیٹر دورو کر کے آیا جدو ایتھے آیا تو دل جنہ خون دیان سو رومن لگ پیا بڑا اتنا خوب صورت مقامات نو حکومت کیوں نہیں توجہ دے رہی یہ حکومت نو ساڑی ہے یہ پیل ہے ملک حجمل صاحب جڑے نے یہ جناب بہاول پورتو نے اور انہ نے اس کلے دے متعلق اتنی ساری طریف کی تھی کہ میں نو جنابوں تھوئی تن دے کر آنا پیا یقیناً یہ پورے پاکستان سے سیاہ جو ہیں وہ یہاں پہ لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو جو کلہ کی حالت کو دیکھ کر وہ خون کے آنسو روتے ہیں اور چیخ چیخ کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ ان کو جلد اس کی مرمت کی جائے تاکہ جو پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں سے بھی یہاں پہ سیاہ جو ہیں وہ لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے سہرائی چولستان کے دل میں واقعہ یہ کلہ دراور اپنے آپ میں ایک تاریخ سمائے ہوئے ہیں یہ کلہ جنوبی پنجاب کے شہر بہاول پور سے تقریباً سو کلومیٹر دور جنوب کی طرف واقعہ ہے کلہ دراور کی دیواریں اور عالی شان تعمیرات ماضی کی عظیم تحضیب کی گواہی دیتی ہیں مورکین کا خیال ہے اس کلے کی نوی صدی میں راول دیو راج نے تعمیر کروایا جو جیسل میر اور بہاول پور ریاست کا خود مختار راجپود حکمران تھا اس لیے اس کلہ کو دیو راول کہا جانے لگا وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیو راور سے دراور اور یہ کلہ دراور بن گیا یہ کلہ جیسل میں ریاست کا حصہ بھی تھا سترہ سو تیتیس میں نواب آف بہاول پور محمد خان اول نے اس کلہ پر حملہ کیا اور راجہ راول سنگھ کو شکاست دے کر اس کلہ پر اپنی حکومت قیم کی یوں یہ کلہ ریاست بہاول پور کا حصہ بن گیا کلہ دراور کی تیس میٹر بلاندو بالا بلخاتی مربع شکل کی دیواریں کلہ کی جو جلال کی ایک عظیم داستان بیان کرتی ہیں چولستان کا یہ ورثہ اب نظر انداز ہو رہا ہے تاہم کلے کی خستہ حالی کا بند و بات نہ کیا گیا تو خدشہ ہے کلے میں موجود اکثر کمرو کی دیواریں اور چھتیں گر چکی ہیں جبکہ مرکزی دیواریں بھی کمزور پڑ چکی ہیں جن کے کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ہے کلے کے سین نمہ میدان میں ایک قدیم اور تاریخی توب بھی موجود ہے جو جنگ کے درمیان دشمنوں کے خلاف استعمال کی جاتی تھی مگر آج یہ توب بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے توب کے ساتھ ایک ٹرنل بھی تھی ایک نور محل نکلتی تھی جبکہ دوسری ٹرنل احمد پور شرکہ صادق گر پیلس میں نکلتی تھی اندرونی طور پر مضبوطی دفاعی کلے کا اندازہ اس کی موٹی دیواروں اور بلاندو بالا میناروں سے باخوبی لگایا جا سکتا ہے اتنا صدیان بیت جانے کے باوجود اب یہ ادم توجہ کے باعث دم توڑنے لگا ہے کلہ دراور کو چولستان میں داخل ہونے کا دروازہ باب چولستان بھی کہا جاتا ہے سہرائے چولستان میں ہر سال گزرتی جیپ ریلی کا افتتاحی نکتہ کلہ دراور ہوتا ہے کلہ دراور کے دھرتی پر چرسول آرام فرما ہیں کلہ کے واس میں شاہی نوابین ہی تدفین ہیں مشرقی جانب ایک مسجد عظیم موجود ہے جو کہ پہلے یہاں میدان ہوا موسیقی